تو ہیلو گائیز میرا راہ میں مینگ دوستو آگے تھے آپ کا ایک خودوں جیڈے فائیب کی فیڈیو میں کیسے سب کے سب آئی ہوپ آپ سب پڑھی آؤں گے اور اگر آپ نے لاس والی اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا جو شیخ ہے نا وہ اپنا نا خاص فرینڈ بن چکا ہے اس نے اپنے کو نا ایک کمال کا کام دیا تھا کہ اس کے ایک فیک دیت دکھانی ہے وہ تو ہم نے دکھائی آرام سے اور دیکھو میں نے کسی کو بھی اس پلان کے بارے میں بلکل بھی نہیں بتایا تھا وہ سب کو سب کو آخری میں بتا چلا اور جو شیخ ہے وہ بھی میں نے آپ کو آخری میں انٹریڈیوز کروایا جس نے اپنے کو پوکڑ دا بڑیاں پیسہ بھی دیا تو چلو گائیز یار اس والی ویڈیو میں ہم لوگ پتا کیا کام کرنے والے ہیں ہم لوگ نہ آج جائیں گے وہ جو اپنے کو پیسہ ملا ہے اس سے ایک گاڑی پرچیز کرنے کے لیے دیکھو اپنے پاس تھی پہلے ایک مرسیٹیز کی میبیک اب اس کے جیسے گاڑی میں دیفینڈر میں بات چیت تو نہیں لگی میرے کو ویسے دیفینڈر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں آپ کو پتا پہتا تگڑی ایسیووی گاڑی ہے اوفرورڈ والی تو میں سوچ رہا ہوں نا ایک مرسیٹیز کی میبیک لے کر کے آئی جائے آج اور مجھا جائے گا بھائی اور یہ جو اپنا سیکیورٹی گاڑ ہے یہ اپنے ساتھ رہتا ہے آپ کو پتا ہی ہے اور باقی میرے آپ کو ایر ڈیفینڈر اپنے دکھائی دھی ہیں جو کہ بہت زیادہ امیزنگ لگ رہے ہیں اور تینوں کی تینوں ایر ڈیفینڈر فولی ایکٹیویٹیڈ ہے تو ٹھیک ہے گائز اگر آپ لوگ اپنے بھائی کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو جلدی سے کیا کام کر رہے ہو گا جلدی سے جاؤ ویڈے کو لائک کر دو جو لائک ہے میں وہ ہے پورے 40,000 لائکس کا چین پر لائکس کا بھی جرور سے کر دو سبسکرائب 6,50,000 کے بہت زیادہ کلوز ہیں تو جاو جلدی سے کرو سبسکرائب اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ بڑیاں ہونے والا ہے تو آخری تک جرور سے دیکھنا اور ایک منٹ یار یہ دیکھو میں نے اپنے باڈی بیلڈر کو بولا تھا کہ جو اپنے دونوں پینتھر ہیں ان کے آج ہم نے نہلان ہے تو ان کے لیے شیمپو بھائی جو بھی کچھ ہے ان کے لیے لے کر کے آ تو یہ یہاں پر بھائی پورے نوٹس وغیرہ بنانے میں لگا ہوا ہے اور جن کو نہیں پتا یہ جو دوسرا پینتھر ہے یہ کس کا ہے یہ ہے بی بی گیمنگ کا پینتھر جس کو میں فائی سیٹی سے لے کر کی گیا تھا دلوانے کے لیے دونوں کی دونوں پینتھر ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور دونوں یار ایسے کہہ سکتے ہو بھائی ہیں بہت زیادہ تگڑے پینتھر ہیں یار دونوں پورے فولی ٹرینڈ ہیں تو چلو اب میں یہاں پر چلتا ہوں اپنے بنکر میں اور وہاں چل کر کے تھوڑا بہت کیش اٹھاتے ہیں کیونکہ اپنے پاس ٹھیک ٹھاک سا اماؤنٹ اس ٹرائم پر ہو گیا ہے جس کو میں نے اپنے سیگریٹ سے بنکر کے اندر سٹور رکھا ہوا ہے تو چلو یار اس ٹرائم پر میں بنکر کے اندر تو آ گیا ہوں اور یہ دیکھ رہی ہوں گائز یہاں پر نہ ملین ڈالرز رکھے ہوئے ہیں کچھ گولڈ رکھے ہوئے ہیں اور باقی یہاں پر کچھ ویپنز ہیں اتنے زیادہ ویپنز ہیں دیوار کے اوپر لیکن اپنے کو کس چیز کی نیڑ ہے ہائی ٹیک ویپنز کی نیڑ ہے یہ سب نہ اس کے سامنے فیکے ہیں اور پاڈی گارڈ میری پاس سنیار ایک کام کرتو نہ چلدی سے نہ بریف کس وغیرہ اٹھا لیں اور آج نہ ایک کے شوروم کے بارے میں میرے کو پتا چلا ہے اس کے اندر میبیک آ رکھی ہے جو اپنے پاس پہلے ہوا کرتی تھی تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے چلدی سے نہ میں اس کو لے کر کیا ہوں گا اور یہاں پر اپنے باڈی گارڈ نے بریف کس اٹھا لیا ہے تو چلو یار تیری کس بات کی ہے اب چلدی سے نہ ہم لوگ اس برینڈ نیو شوروم پر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شوروم پر اور کون کون سی گارڈیاں ہیں نیو کھولا ہے لاؤس اینٹو اس کے اندر میں تو پہلی بار وہاں پر جانے والا ہوں آج تک نہیں گیا ہوں اور ہاں ایک بات اور آپ کو بتا ہے لاست ویلے ویڈیو میں ہم نے کیا کام کر رہا تھا ایک کنٹینر چھوڑا ہے تھا ہمیں 95% چانسز تو یہ لگ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہائی ٹیک ویپنز ہیں لیکن اس کے اندر ایک لوگ لگا ہوا ہے جو ایک سیگریٹ سے ڈیوائس سے گھولے گا اب بینہ لوسیا گئی ہوئی ہے بی بی گیمنگ کے پاس بی بی گیمنگ ہے اور ایک آدھا اپنا فرنڈ اور ہے وہاں پر وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس کنٹینر کو اوپن کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن بینہ اس ڈیوائس کے کنٹینر اوپن نہیں ہوگا تو لوسیا نے میرے کو بولا تھا کہ مایکل میرے کو مل کر کے جانا اور بی بی گیمنگ بھی نہ وہاں پر ہی پریشان ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں کیا اگرام کروں گا اپنی لئے گاڑی پر چیز کروں گا اور اس کے بعد وہ برینڈ نیو گاڑی لے کر کے میں جاؤں گا ان کے پاس اور ان کا ریاکشن دیکھنے والا ہوں اور باقی گائز جیمی کی بات کریں جو جیمی ہے یار اس کے سر کے اوپر نہ بھوس سوار ہے وہ آپ کو پتا ہوگا اس نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے اور جو اس کا فادر ہے لڑکے کا وہ پاگل ہو گیا تھا اس دن وہ کہنا تھا جیمی کو میں یہ کر دوں گا جیمی کو میں وہ کر دوں گا لیکن ہم نے جیسے تیسے وہاں پر آ کر کے سارا میٹر سالف کر دیا ہے اب یار جیمی کہہ رہا کہ میں اس کے باپ کو بھی ماروں گا یہ دھوڑی بات ہوتی ہے تو صبح سے وہ کہیں نکلا ہوا ہے اپنی پسٹل کھریدنے کے لیے ایک تو پرنسپل نے جب کر دی تھی لیکن وہ کہہ رہا کہ میں خود کی ایک کے 47 کو پرچیز کروں گا تو اپنا ٹریور فرانکلین دونوں ایجنٹس اور کریمینل وہ سب کے سب جیمی کا پیچھا کر رہے ہیں اس کو سرچ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کوئی گلس ٹیپ نہ اٹھا لے آپ کو بتا ہے بھائی جیمی بن سکتا ہے گینگسٹر کوئی ایسی دکت والی بات نہیں ہے بھائی بچہ نہیں ہے وہ اس نے بھائی پسٹل جب بھی اس کے ہاتھ میں پکڑ آئی تھی آپ کو پتا ہے کیا اس نے آتنک مچا دیا تھا لیکن ٹھیک ہے یار اس کو بھی ہم لوگ ٹرینٹ کریں گے میرے کو نا اس ویڈیو کے شروع سے کومنٹ میں بتانا ہم لوگ جیمی کو پورا فل مافیا ٹائپ بنا دیں یا تو اس کو نارمل لائف جینے دیں اس کی سکول جائے گا کالیج وغیرہ جائے گا اور ایک اچھی سی نوکری کرے گا لیکن مائیکل کا لڑکا ہے بھائی تو مانا کرو مائیکل کی طرح تو بننا اچھی ہے تو دیکھا جائے گا بھائی آپ لوگ کومنٹس میں بتاؤ وہ ہم لوگ کچھ ہی ساب سے اس کو ٹرینٹ کریں گے تو چلو اب چل دیسے نا میں اور میرے پوڈی گارڈ ہم لوگ اپنی گارڈیوں کو بھگا کر کے یہاں سے چلتے ہیں لیکن ایک منٹ یار یہ جو ٹرک ہے اس نے میرے کو ٹکر کیسے ماری میری گاڑی تو پوری فل بلیٹ پروف ہے اس کے تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو ہم لوگ واشنگ وغیرہ کروا لیں گے لیکن اس کی نجو اکل ٹھکانے لگانے پڑے گی اس ٹرک ٹرائیور کی یہ دیکھو یہ کوئی جادہ چوڑا ہو رہا تھا ٹرک والا میرے کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے یار جب ہی میں آگے کی سائٹ جانے لگا نا اس نے کیا کام کر آپ کے سامنے بھائی گلتی میری نہیں ہے اور وہ دیکھو اپنے باڈی گارڈز آ چکے ہیں اور اوہ بھائی اوہ بھائی جان سے ہمار دی ہے اس ٹرک ٹرائیور کو ٹھیک ہے اب نکلتے ہیں ادھر سے چلو گائز اب چلدی سے جو اپنا بدلہ تھا وہ پورا ہو چکے ہیں دیکھو یار جہاں پر گلتی نہیں آنا وہاں پر چپ نہیں رہنا چاہیے گلتی تو میری یہاں بھی نہیں تھی بلکل بھی ٹرک ادھر ہی آیا اپنے آپ بھائی سیدھا بجھا دیا اپنے باڈی گارڈز نے تو ٹھیک ہے اس ٹرائیور پر میرے کو نا اس جو شوروم کی لوکیشن ہے نا وہ تو معلوم اچھے طریقے سے جو مایکل کا پورانا گھر ہے نا جسٹ اس کے کہیں آس پاس ہی ہے تو ٹھیک ہے گائز اپنی دیفینڈر کو بھگاتا ہے جو کہ پوری فولی بلٹ پروف ہے اور سامنے کی سائٹ تو لینڈ کروزر کا تو کیا ہی کہنا وہ تو اور بھی جیدہ امیزنگ ہے چلتے ہیں سیدھا اس سے شوروم پر چلو گائز اس ٹرائم پر ہم دونوں اپنی گارڈیوں کو لے کر کے پہنچ چکے ہیں سیدھا اس لگزری سے شوروم پر سننے میں تو آیا گائز وہ اپی 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 اوپن ہوا ہے اور اس کے اندر کئی سارے موڈلز ہیں گارڈیوں کے تو فلال وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہے اور وہ دیکھو شوروم کا نام ہے لگزری اوٹوز تو ٹھیک ہے اب چل دیسے نا ہم لوگ چل کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سی گارڈیوں کے برینڈز ہیں اور کتنا ان کا پرائز ہونے والا ہے باقی نام سے دیکھ رہو لگزری اوٹوز ہے تو تکڑے ہی نام ہونے والا ہے تو ایک کام کرتا ہوں اپنے باڈی گارڈز کو میں بول دیتا ہوں تو نہ یہاں پر رہ کر کے ویٹ کر ٹھیک ہے تو چلو اس سے بریفٹ لیتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا اس لگزری اوٹوز میں چلو گائز میں شوروم کے اندر تو آ چکا ہوں اور جو اپنے دونوں باڈی گارڈز ہیں وہ بہار کی سائیڈ ہیں وہ اپنی گاڈیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو ٹکر ویگرہ نہ مار جائے اور یہ ہے شاید سے یہاں کی ایک مینجر تو میرے کو گاڈیاں ویگرہ دیکھنی ہے پیمنٹ کے چنتہ مت کرو پیمنٹ میں لے کر کے آیا ہوں ان کی نا میں نے گائز ایڈ دیکھی تھی اور اس میں لکھا تھا ان کے پاس ایک میبیک ہے اور یہاں پر یہ مہم نے فون نکال لیا ہے تو ٹھیک ہے مہم آپ ایک کام کرو میرے کو گاڈیاں ویگرہ دکھا دو آپ دکھاؤگے کی کون دکھائے گا ایک سیکنڈ یہاں پر ایک سر آئے ہیں اوہ بھائی میں سمجھ گیا ہوں یہ بھی ایک مینجر ہے جو کہ یہاں پر کام کرتا تو یہ کہا رہا کہ سر میں آپ کو گاڈیاں دکھاؤں گا چل کر کے تو چلو ٹھیک ہے یار دکھاؤ میرے کو گاڈیاں میرے کو اوہ بھائی ایک سیکنڈ یہ دیکھ رہا ہوں رائٹ سائیڈ میں یہ ایک مکلیرن ہے ارے یار ایک تو نا پر پر کلر کا اس کا یونیک سا کلر ہے دیکھ کر ہی نا من لالچی ہو گیا میرا ایسا لگا رہا کہ میں اسی کو پرچیز کر لوں باقی میبیک اوہ بھائی یہ رہی وہی میبیک وی آئی پی گوست آپ کو پتا ہے اپنے پاس یہ تھی اور جو اپنے خطرناک سے دشمن ہیں انہ اور ڈگن اور ساتھ میں تھا ان کے ایگل ان تینوں نے مل کر کے ہیلیکاپٹر سے میسائلز وغیرہ لانچ کریں اور جو اپنی میبیک تھی اس کو انہوں نے بلاسٹ کر دیا آپ کو بتاؤ گا وہ جو سارا سین تھا وہ ایک تگڑے سے سینمیٹک کے اندر شوٹ تھا یار میں سوچ رہا ہوں وہ گاڑی کو ہم لوگ ریپیر نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی ہے وہ کبارڈ بن گئی تھی جو بھی سکرائپ یارڈ والے ہیں وہ لوگ اٹھا کر کے لے گئی تھے تو اس کے بجائے ہم لوگ ایک برینڈ نیو میبیک کو پرچیز کر سکتے ہیں ارے یار یہ کلر بھی بہت جیدہ یونیک لگ رہا ہے ایک پر نظر تو مارو یار اس کے اوپر میبیک کی برینڈنگ ہے ملسٹیز والوں کی گاڑی ہے جی ایل فائیو ہنڈرڈ جو بھی ہے بھائی پیچھے کے سائٹ اس کے ویسے انٹیر کے بارے میں تو پتا ہے سپیڈ ویگر ہے اس کی شاید سے سٹاک ہو سکتی ہے یونکہ جو اپنی میبیک تھی نا اس کو میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کروایا تھا لیکن گائز ایک کام کرتے ہیں میبیک تو سر فائنل ہے میری طرف سے وہ تو میں پرچیز کروں گا ہی کروں گا ٹھیک ہے اب میرے کو نا اس کی ایک بار سپیڈ ٹیسٹ کرنی تھی اور میکلیرن کو ایک بار نا ٹیسٹ فرائیو کرنا تھا کیا وہ پوسیبل ہے کیا ایک بار اس سے میں پوچھتا ہوں یار اگر پوسیبل ہوا تو ہم لوگ اس کو لے کر کے چلتے ہیں اور یہ سر کہہ رہے کہ ہاں یار پوچھنے کی کیا بات ہے لے جاؤ اس کو تو چلدی سے نا یار میں کام کرتا ہوں پہلے تو بریف کیس کو اندر رکھتا ہوں اور یہ سر بھی میرے ساتھ چلنے والے ہیں کیونکہ نا ٹیسٹ فرائیو میں میں گائز اکیلی نئی گاڑی کو لے کر کے جاتے ہوں یہ کیا ایکزاوست ہے اس کے اوہ بھائی انٹیڈیئر تو ٹھیک ٹھاک سا ہی ہے لیکن اس کا جو ایکزاوست ہے اب سن کر کے دیکھو جن بھائیو نے نہیں سنا بھائی یہاں ہیڈ فون میں سن رہا وہ آج کم کر لو دیکھ رہو بہت زیادہ تگڑا اس کا ایکزاوست ساؤنڈ ہے تو یہ کام کرتا ہوں اس کو نا ریورس کرتے ہیں اور اس کو نا میں پاہر کے سائیڈ لے کر کے چلتا ہوں وہاں پر جا کر کے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ جو میم ہے وہ خوشی کے مارے پاگل ہو چکے میکلیرن کو دیکھ کر کے تو چلو اب چل دیسے ہیں اس کو لے کر کے چلتے ہیں سیدھا پاہر کے سائیڈ کہلو گائز اس رائی پر میں میکلیرن کو باہر کے سائیڈ تو لے کر کے آ چکا ہوں اور کیا خطرناک سی گاڑی لگ رہی ہے اور یہ تو یہ دیکھ رہے ہو گائز اندر نا کچھ اور لگ رہی تھی یہ باہر آ کر کے بہت زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اور ایک منہ بھائی یہ جو میریجر ہے نا یہ کہہ رہا کہ سار اس کو اور یہ جو گاڑی ہے نا یہ پوری فولی موڈیفائیڈ ہے اور بہت زیادہ سپیڈ ہے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے یار ایک منٹ ایک منٹ اس کو نا میں تھوڑا سا یہاں سے رائٹ کی سائیڈ موڑتا ہوں اور ایک پار اس کو پوری فول سپیڈ میں میں بھگانے کی ٹرائی کرتا ہوں ارے یار دیکھ رہو گائز گاڑی کیا خطرناک ہے آپ لوگ جرور سے کومنٹس کر کے بتاؤ میں ستھ رہا ہوں لگے ہاتھ اس کو بھی پرچیز کر لیتے ہیں ایسا نا موکہ بار بار نہیں ملتا بھائی ابھی ہے یہ ایک چیمپیون کی گاڑی ٹھیک تھا پرائز میں بھک جائے گی میرے کو لگ رہا بعد میں کوئی اور اس کو پرچیز کر لے دیکھو گائز ابھی نا میں آگے کی سائیڈ ٹیسٹ رائیو لینے گیا تھا اپنی میکلیرن کی اور اپنے باڈی گارڈز کا میرے کو کال آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ سر کہا پر ہو میں نے کہا میں ٹیسٹ رائیو لینے کے لیے آیا ہوں کہہ رہا ہے کہ سب کو ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں بھائی سب کو سہی ہے کوئی دکھت کی بات ہی نہیں ہے اور گائز کچھ بھی بولو لیکن کیوں جو میکلیرن ہے اور ایک بھائی پاگلے کیا کون ہے یہ میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی کو سہی لینے میں لے کر کے ٹھیک ہے وہ بھائی کوئی گاڑی آئی خطرناک سی اور میرے جسٹ کلوس سے نکل گئی پتہ نہ یار لوس ان ٹوس میں ایک ایک نمونے کہاں سے آ رہے ہیں تو چلو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے اپنی گاڑی کو تھوڑا بہت آگے کی سائیڈ لے کر کے جلتے ہیں اور اب اپنے کان وغیرہ بچا لو یار پردے پھٹ جائیں گے تمہارے کان کے اب سنو اس کی ایکزاوسٹ کی آب آج اکبر دیکھو اب میں اس کا ایکزاوسٹ لے کر کے آنے والا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھنا پکڑی ہے کچھ بھی بلو گاڑی تو بہت ایک ترناک ہے یہ دیکھو یار یہ چو مینیجر ہے نا کہہ رہا کہ سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی پرچیز کرو لیکن ایک منٹ بھائی روک بھائی یہ وہی بندہ پھر سے آیا بہت میں مار دوں گا اس کو صحیح میں وہ کچھ زیادہ چوڑا نہیں ہو رہا تھو اور شے دیکھ رہوں کہ اس کے بھائی لمبور کی نہیں سین ہے اور ہٹ جائے یار بھین بھاگ پیٹا جائے گا میرے بوڈی گاڈ سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے پالا کہلو یار ویسے میں میں نے اس کو ٹیسٹ رائیو تو کر لیا بہت زیادہ مچ آیا اور راستے میں آپ کو پتا ہے ایک نا بلو گاڑی والا کوئی بندہ آ گیا تھا دوور پنگ لینے کے لیے یار پتا نہیں کون تھا کٹ ویغیرہ مار کر کے شاید سے شوف کر رہا گاڑی کا لیکن ہم نے اس کو مونی لگایا ہم لوگ اپنی میکلیرن کو لے گھر کے شوروم پر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھو اپنا ایک سیکیورٹی گاڑ ادھر کھڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اپنا ایک باڈی گاڑ بھی یہاں پر ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب چل دی سے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں یہ جو مینیجر ہے یہ کہہ دوں گا بھائی میں اس کو کہ تو میکلیرن کو بک کر دے اور جو اپنی میبیک ہے اس کو بک کر دے باقی جو گائز میبیک کی بات کریں یہاں وہ بہت جیدہ امیزنگ ہے تو ٹھیک ہے وہ دیکھو سامنے کی سائیڈ اپنا باڈی گارڈ ایک میکلیرن چلا لے گا میں چلا لوں گا میبیک کو اور ایک دیفینڈر کو ڈرائیب کر لے گا تو چلو اب چل دی سے چلتے ہیں ان کو ان کی پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں سیدھا چل کے اندر چلو گائز پوری پیمنٹ وغیرہ ہو چکی ہے done اور اب بھی ہم نے دو گاڑیاں پر چیز کری ہیں ادھر سے اور ٹوٹل اپنے پاس چار گاڑیاں ہو چکے ہیں فیلال چلو یہاں پر گاڑی ہیں ایک نہ یہ مینیجر ڈرائیب کرے گا اپنے محلوبی منشن تک لے کر کے جائے گا اور ایک ڈیفینڈر ہے اور ایک لینڈ کروسر ہے اور سب سے آگے آپ کو بتا ہے اپنی پیاری میبیک ہے تو چلو میبیک کو تو میں ڈرائیب کرنے والا ہوں اب چل دی سے ہم لوگ جانا ہے لوسیا کے پاس جانا ہے اور ان سے نہ چاہ کر کے باچیت کرنی ہے کیونکہ وہ جو کنٹینر ہے جو ہم نے چھوڑایا تھا ہمینے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس کے اندر ہائی ٹیک ویپنز ہیں جو انکت کے تھے آپ کو بتا ہی ہوگا تو ٹھیک ہے گائز یہ لوگ نہ اپنا گھر چلے جائیں گے حرام سے اپنا باڈی گارڈ ہے وہ بتا دے گا بینیجر کو تب تک میں اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں آپ کو می بیک کا جو کہ بہت جادہ لگزوری ہے اچھے لوگ اس رائے پر میں اور میرے باڈی گارڈ سیدھا پہنچ چکے ہیں اس لوکیشن پر جہاں پر وہ جو ہائی ٹیک ویپنز کا کریٹ ہے وہ یہاں پر لا کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے اب جلدی سے چلتے ہیں اور یہ دیکھو سامنے کے سائیڈ ہے لوسیا اور اپنا کریمنل بھی ہے اور ریسر بھی ہے لیکن ایک منٹ بھائی اس کو ایسے مت کھیچو اگر اس کو ہم لوگ جادہ پنگے لیں گا اس سے تو یہ بلاس ہو سکتا بھائی تو بہت جدا بڑے والی پرابلم ہو جائے گی کیونکہ ابھی ہم لوگ اس کو پاسورڈ کے مدد سے کھول سکتے ہیں جو کہ اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے کی ہے کیا اور اس میں پوری تین ٹرائز ہیں ایک تو یہ لوگ کر چکے ہیں اور باقی کی دو بچی ہیں لیکن اپنے کو بلکل بھی پتہ نہیں اس کا پاسورڈ کیا ہے لیکن لوسیا بول رہی ہے کہ ایک ڈیوائس سے یہ کھل سکتا ہے بہت جیدہ آسانی سے چھٹکیوں میں یہ اوپن ہو جائے گا اور جو اس کے اندر ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گی کیا ہے لیکن ریسر نا بھائی کچھ جیدہ پاگل ہو رکھا بے ریسر رہنے دے کوئی بھی فائدہ نہیں جتنے اس سے پنگے لیں گے بلاسٹ ہو جائے گا اب ان مطلب کے تو اب جلدی سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں لوسیا سے ہم لوگ سارا پلین ڈسکس کرتے ہیں جہاں سے اپنے کو وہ جو الیکٹرونک ڈیوائس ہے ایک طرح کا ہیکنگ ڈیوائس کہہ سکتے ہو وہ کہاں سے ہمیں لے کر کہ آنا ہے دیکھو گائز اس ٹائم پر میری لوسیا سے پوری بات ہو گئی ہے اور لوسیا کہہ رہی ہے کہ لاس اینٹوس میں ایک سائنٹسٹ ہے ہمیں اس کے منشن پر جانا ہے اور اس سائنٹسٹ نے بہت ٹائم پہلے وہ مشین کو انفینٹ کرا تھا اور وہ ملیٹری کے لیے کام کرتا تھا اور اب پتہ نہیں میں رکھو کہ وہ ابھی بھی کرتا ہے کی نہیں لیکن لوسیا کہہ رہی ہے کہ اس کے اکارڈنگ وہ ملیٹری چھوڑ چکا ہے وہ ریٹائیڈ ہے ملیٹری سے اب پتہ نہیں اب جلدی سے ہمیں اس کے گھر کی لوکیشن تو لوسیا نے دے دیا ہے اب ہمیں جانا ہے سیدھا اس کے گھر سے ارام سے جا کر کے وہ کی پیٹ جو بھی ڈیوائز اس کو لے کر کے آنا ہے اتنا سا یوگا لوسیا کہہ رہی ہے کہ جیادہ اپنی اپنی گھر کیوں کو لے کر کے یہاں سے نکلتے ہیں اور ملیٹری والا بند ہے بھائی تو پرابلم ہو سکتی ہے تکڑے والی سمجھ رہے ہو باقی دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا ویپنس وغیرہ تو میں اپنے باڈی گارٹ سے بھی لے لوں گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے سیدھا بھگا آتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا اس بندے کے منشن پر اوکے تو گائز اس ٹائم پر ہم لوگ اپنی گاڑیوں کو لے کر کے پہنچ چکے ہیں سیدھا اس سائنٹیسٹ کے گھر کے پاس اب یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ سائنٹیسٹ ابھی بھی ملیٹری میں ہے یا تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ دیکھو رائٹ سائیڈ میں اس کا گھر ہے اور ایک سیکنڈ میرے کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے لیکن ایک منٹ نہیں بھائی یہ ایک ملیٹری والا ہے تو دیکھو آپ نے گھروں کے اندر بائکس دیکھی ہوئی پاک ہوتی ہوئی گاڑیوں دیکھی ہوئی لیکن اس کے گھر پر تو ٹینکس لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی ملیٹری کے بندے گارڈ کر رہے ہیں گھر کو اس کا مطلب یہ جو بندہ ہے سائنٹیسٹ کوئی نورمل سائنٹیسٹ نہیں ہے اس کے لنک ابھی بھی ملیٹری میں مطلب یہ ابھی بھی شاید سے ملیٹری کے اندر کام کرتا ہے تو لوسے کو لگ رہا تھا کہ یہ ریٹائر ہے لیکن نہیں یہ دیکھ رہے ہو مطلب اب ہماری فائٹ ملیٹری سے ہونے حالی ہے کیا اپے بھائی بہت زیادہ خطرناک بلا سینہ لیکن یہ ابھی ہم دونوں لوگ نہیں کر سکتے ایک اپنے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اپنا اور باقی جو اپنے باڈی گارڈ دیں وہ ہمیں اپنے بلانے پڑیں گے تو کوئی دکھت کی بات نہیں جو اپنا باڈی گارڈ یہ کال کر دے گا بھی سب سب کے سب لوگ آ جائیں گے اور جب وہ آئیں گے تب ہم لوگ کام کریں گے ان کے اوپر اٹیک کریں گے ٹھیک ہے تو میں تو اپنی گارڈ کو یہاں پر لے کر پاک ہوں اور جو اپنا باڈی گارڈ ہے وہ تھوڑا نیچے کے سایڈ جا کر گارڈ کو پاک کر چکا اب چلدی سے میں کام کرتا ہوں اپنا موبائل فون اوپن کرتا ہوں اور اس کے اندر کیمری سے زوم کر کے دیکھتا ہوں کتنے گارڈ جتا رہے ہیں ایک منٹ یہ دیکھ رہے ہو ایک بندہ نہیں ہے دو بندہ نہیں یہاں پر تو بھائی پورا جھنڈ لوگوں کا اور اپنے کو اس کے گھر سے ایک الیکٹرون ایک ٹیوائس لے کر آنا پڑ دے گا جو کہ لوسیا نے مانگ آیا تو ٹھیک ہے یار پوڈی گارڈ تو ایک کام کر باقی کے باڈی گارڈ کو ایک بار کال کر کے بلا لیں کیونکہ اب جو لڑائی ملیٹری والوں سے ہونے والی ہے تو پرابلم بہت زیادہ ہو جائے گی تب تک میں اپنے ساتھ پسٹل لے کر آ رکھا ہوں تو میرے ہاتھ میں پسٹل ہے جو کی رہی اور اپنے جو باڈی گارڈ ہے جب وہ لوگ آئیں گے تب ہم لوگ یہاں پر کام شروع کر دیں گے اور جو تم چلدی سے آؤ اور فون آپ نے جو بلٹ ٹروف ٹرک ہے آپ کو پتا جو میلو بھی مینشن کے اندر ہیں ان کو لے کر کے وہ نکل گئے تھے اور پہنچنے ہی ہوں گے اگر میرے کو یہ نہیں پتا کب پہنچنے لیکن ایک منٹ یہ دیکھ رہو اپنے مینشن کے اوپر رش کرنے والے ہیں اور جو سائنٹ اس کو پکڑ کر ہم جو الیکٹرون ڈیوائز ہے جو بھی ہیکنگ کا ڈیوائز ہے اس کو لے جا کر کے لوسیا کو دیں گے اس کے بات دیکھیں گے اور یہ ملیٹری والے بند ہیں تھوڑا سر اپنے کو alert رہنا پڑے گا دو تین بند اوپر سائیڈ تھے جو سنائپر لے کر اپنے کو دیکھ رہے تھے تو دیکھو گائز میں تو آگیا ہوں نیچے سائیڈ اور باڈی گارڈ ٹین کے اوپر جا کر کھڑے ہو چکے آب چلو نکلو در سے ٹھیک ہے میں دو تین بندوں کو مار دیا اور صحیح میگا بہت جیادہ ڈینجر ہے تو چلو یہاں پر بندہ تھا اس کو مار دیا اور یہاں پر جتنے بھی ہیں ان کو میں نے بہت جیادہ بندے ہیں اندر کی سائٹ تو ٹھیک ہے بجایا اس کے اور چل نکل در سے ایک گن اٹھاتا ہوں میں اپنے ہاتھ میں باکی ٹھیک ہے اب اپنے من سائنٹیس کو ڈھونڈ ہوگا اپنے جو باڈی گارڈ سے ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ کس تلاش میں آ بھائی یہ لوگ گھرنیٹ وغیرہ فیک رہے لیکن مار نہیں پایا وہ اس کا نشانہ چھوک ہے نیٹ فیک میں ٹھیک ہے اب چل دی سے ادھر ادھر ہم لوگ پورے alert ہیں اور باکی اپنے باڈی گارڈ ہیں آگے کے سائٹ جا کر فائٹ بغیرہ کر رہے ہیں بندے ابھی کم نہیں ہو ہیں آپ کو لگ رہا کہ بندے شایسے ختم ہو گئے ہیں بس اپنے تلاش ہے اس سے سائنٹیسٹ کو پکڑنے کی ہے کہاں پر ہو سکتا ہے بھائی بھائی ایک بینٹ باہر کے سائٹ دیکھ دھما کے ہو رہے شایسے وہ لوگ ٹینک کے اوپر تو نہیں بیٹ گئے ہیں میرے کو کچھ ایسا لگ رہا ہے میرے جو سائنٹیسٹ کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پر جا چکا ہے میں تھوڑا سا پیچھے بہت اور آگی کی سائٹ چلتا ہوں سارے بندے ہم نے ڈاؤن کر دیا شایس سے میرے کو لگ رہا ہے ایک آدھا بچا ہو ہے چلتا ہوں باقی اپنے جو گارڈ ہیں وہ اندر کی سائیڈ ہے جتنے بندے ہیں یہ لوگ یہاں پر مار رہے ہیں اچھا لیگر سے ٹھیک ہے اس کو ہم نے مار دیا بہت جیدہ بندے ہیں اپنے پسٹل نکالتے ہیں اور ان کے پچاتے ہیں ایک بجائی اور بجائی اور ہیلمٹ وگرہ ڈال رکھا ہے کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب میرے کو سمجھ نہیں آرہی ہے وہ سائنٹیست وہ کہاں بندے ہیں صحیح میں اوپر سے ملیٹری والوں نے نا ویسٹ ویرہ ڈال رکھی ہے اور ایک اتھر دور ہے میرے کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا تو چلو اپنا باڈی گار سب سے پہلے آگی کی سائیڈ جا رہا ہے اور یہاں پر بھی میرے پاس کوئی پروبلم کی رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے دیکھو یار ایک راستہ اور نیچے کے سائیڈ اور جو اپنے باڈی گار رہے کہ پہلے ہم جاتے سر باد میں آپ لوگ آنا تو ٹھیک ہے نیچے اور بھی جیادہ بندے ہیں تککت کسی بات کی ہے چلتے آگی سائیڈ اور او بھائی ایک بندہ ہی در ہے اور سائیڈیس اپنے کو مل چکا ہے اس کو مت مارنا بھائی اس کو مت مارنا اور پیچھے کے سائیڈ کوئی نہیں پیچھے کوئی بھی نہیں اور یہ دیکھو فائنلی ہم نے سائیڈیس کو پکڑ لیا جو کھر میں رہ کر کام کر رہا تھا اور کسی پوچیکٹ پر یہ ابھی کام کر رہا دیکھ رہا لیزر گن لگ رہی ہے میرے کو پتہ نہیں ہے لیکن اب سر ایک کام کرو جلدی سے میرے کو دیوائیس دیدھو جو چٹکیوں میں کسی بھی چیز کو hack کر دیتا کسی بھی lock کو unlock کر دیتا جلدی سے میرے کو چیئے دیکھ رہو گائز یہ سائنٹیسٹ کیا کہہ رہا کہ اس کے پاس دیوائیس نے دس سال پہلے اس کو FIB میں سیل کر دیا تھا اور کہ رہا کہ اب نہیں ہے اس کے پاس چاہید تم تمہیں جانا تو FIB میں خود جاؤ اور خود لے کر آؤ باقی یہ اپنے کو کہہ رہا کہ میں تمہیں ایک location بتا دیتا ہوں جس بھی room میں رکھا تھا چلو دیکھتے ہیں اگر اس نے کوئی بھی چلاکی کرنے کی ٹرائی کری تو اپنے guards نے اس کے ایم کر رکھا اور میں نے بھی کر رکھا سمجھ لو مار تو اس کو دو منٹ میں دیں گے اس ٹرائی پر دیکھو یہ اپنے کو ایک location دی رہا لکھ کر جہاں بھی اس نے دیوائس کو رکھا تھا فائی بی کی بیلڈنگ میں دیکھو گائز اس نے نوٹس وغیرہ لکھ دی دی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ مار نہ تو میرے کو مار دے لیکن نہیں میں اس کو مار ہو آنی اس کو بھی ہو سرچ کر رہے ہیں اپنا جو باڈی گاڈ ہے وہ جا کر ان کو مار شروع ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے دو تین بندے تو ہم نے بچا دیا دیا اور بہت جیدہ بندے آر بندے شاید سے یہ جو سائنٹیسٹ ہے اس نے اپنے کو جھوٹ بولا لیکن اس نے فائی کے سائیڈ کھڑے ہوئے ہیں اپنے جو گارڈ ہیں وہ پیجے کے سائیڈ ہیں اور چل دی سے نا ان کے اوپر فائر کرتا ہوں ٹھیک آر یہ تو کچھ جیدہ خطرنا خوالا سین نہیں ہوگا بجا دیا میں اس کو بھی اور ایک بندہ تھا اور ایک جسٹ میرے سامنے کے سائیڈ ہے چلو سب کو میں نے مار دیا اور ایک آدھے نا پہار کے سائیڈ اپنے باڈی گارڈ سے فائٹ کر رہے ہیں تو چلو جیتنا بھی ہے ہم ان کو ختم کر دیا اور اب ہمیں فائٹ نہیں کیونکہ پر پولیس کے آنے کے پہ چانس ہی سکتے چل نا ادھر سے چلو گائز اب چلدی سے تم لوگ کام کرو اپنی گاڑیاں لے کر آو یار ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر یہاں سے چلتے ہیں او دیکھو اپنا بلے ٹرک وہ آ چکے تو سب سے پہلے میں اس ٹرک کے اندر بیٹھتا ہوں یہ یہ سو ٹرک کو لے جائے گاڑیوں تک اور صحیح میں گائز پیچھے کی جائی بہت بند ہیں ہم لوگ ادھر اپنی ایمو کو ویش نہیں کر سکتے کیونکہ سالو چکے ہیں بھائی بات کو چل دی سنا اپنی اپنی ویکلز کو یہاں سے لے کر کے نکلتے ہیں اور ایک اپنی گارڈ نے کیا کام گھر آ ایک میلیٹری کو کچھل دیا چل میں تو یہاں پر لے کر چل رہا ہوں اور آپ کو پتائی یہ تو اپنی بلٹ جو بندے کو پرمیشن ملتی ہے اندر جانے کی اس کے پانچ یا چھ سیکن کے باد یہ دور کے اندر ہم لوگ ایکسس کر سکتے ہیں اس کے باد یہ بند ہو جاتا ہے تو اپنے پاس اس time میں موقع دیکھ کر اس کہیں روپ میں چھپ جاؤ گا اور ف ایوی میں بھگ در ہو جائے گی یہ کام بہت جاتا رسک والا لیکن کوئی دکت نہیں آیا رسک تو سب سے پہلے میں آگے سائٹ چلتا ہوں اور میں ان کو بولوں گا میرا بینک اکاؤنٹ ہے وہ حیک ہو چکا اور میں اس در کمپلینٹ کروانے کے لیے آیا ہوں اور چھو اپنے بندے ہیں وہ پیچھے کی سائٹ ہیں تو ٹھیک گا ایسے بندے سے چل کر کرنی ہوگی پہلے تو یہ اپنے کو بولے گا تو اس کو سب سمجھاتا ہوں تو دیکھو سر یہاں پر میرا بینک اکاؤنٹ ہے کو چکا اور میرا کو اندر جانے کی permission چاہیے یہ دیکھو ایسے نہیں جانے دیتے پر permission لے گا پھر یہ لوگ main door کو open کریں گے اور اس کے دیکھو سیدھا وہ لوگ آ چکے ہیں اور میرا کو کام کرنا چاہیے میرا کو باغ کر آگی کی سائیڈ چاہیے اور ایک منٹ یہاں پر جتنے بند ہیں یہ دیکھو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں میرا کو ایسا شو کر رہے کہ میں بھی ڈرہ ہوا ہوں اور یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ میرا کو جانتے ہی نہیں ہے ان کو کر رہے ہیں اور میرا کو کام کر چیئے میرا کو باغ کر لیفت چلنا چیئے چلو گائیں چل دیسے لیفت چلتے اور یہ دوسری لیفت سے اپنے کو جانا سیدھا اس والے روم میں جہاں پر دیکھو گائز اس ٹائم پر میں آ چکا ہوں فلور 49 پر جہاں پر اپنے کو سائنٹس نے بولا تھا جانے کے لیے باقی میرے جو باڈی گارڈ سہا رہے ہیں اور میرے کو الورٹ رہنا چیئے اور یہ جو فلور ہے نا شای سے اپ یہاں پر کچھ بھی پتا نہیں چلا اور یہ دیکھو یہ لوگ سٹیر سے آ چکے ہیں اور میں تھوڑا cover میں رہتا ہوں وہ دیکھو کسی کو شک میرے اوپر نہ ہو جائے میرے ادھر ادھر جانا چیئے دیکھو کتنے جیادہ بندے بھاگ رہے ہیں اور اتنی بیڑ میں کسی کو بھی شک نہیں ہو والا مائیکل کے اوپر تو میں بھی نئے کام کرتا ہوں بھاگ تا رہتا ہوں اور میرے کو کیا کام کرنا ہے جس ان کے سرور روم تک پہنچنا ہے جہاں پر جا کر بھاگ سکتا ہوں اپنا جو بھی ڈیوائیس کو چھوڑا سکتا اور وہ دیکھو مین جو لگ رہے نا میرے کو اس والے روم میں ہو سکتی ہے چیز ٹھیک ہے میں جلدی سے آ چکا ہوں اور یہاں کی جو چیز دیتا ہوں جو بھی یہاں پر ہو رہا اور جلدی سے سب CCTV کیمرا کو کلوز کر دی گی اور جو انہوں نے FIB بیلڈنگ میں دور کو کلوز کر دیا اس کو اوپن کر دی گی تو چلو گائز جو لوسی ہے اس کو سارا ایکسس مل بیلڈ بیلڈ چاہیے تھا ایک بندہ سامنے اس کو مارتے ہیں اور ایک دیکھ رو پیچھے سے آرہا اپنے باڈی گارس کا دیان سامنے کی سائیڈ ہے تو پیچھے سے نکل رہے ہیں گلتی سے میرے کو سٹاف میمبر یا نورمل بندے نہیں مار نمی ایف ایف بندے بھاگ دوڑ کر رہے ارے ہٹ چاہو میں بھجا دوں گا صحیح میں بول رہا ہوں ہٹو ادھر سے چلو اب چلدی سے ہم لوگ ادھر سے چلتے ہیں اپنے مین جانا سٹیرز والے دور پر اور وہاں سے ہمیں بلکل ٹا فلور پر جانا ہوگا اب جو بھی مین ڈور ہیں نیچے کی تو کلوز کر دی ہوگی کیونکہ لوسیا کہتی اس کو میں بھی اوپن نہیں کر سکتی اور ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جلدی سے سب سے اوپر جا کر جم کرنا ہوگا تو چلو اب چلدی سے میں یہاں سے نکلتا ہوں اپنے گارڈز کو بولتا ہے تم لوگ سائیڈ اور چلو مارتے جا رہے ہیں چلو نکل ادھر سی دیکھ رو بھائی بہت 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 مارتے جا رہے ہیں چلو چلو یار جلدی سے اپنے بہت سائیڈ چلنا چھئیے اور یہاں پر اور بہت 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 دیکھو گائز یار دھبا کے خطرناک والے ہو رہے ہیں فائی والے پاگل ہو چکے ہیں نیٹس وگر رہے ہیں اور اپنے کو جیسے تیسے کام کرنا ہوگا یہاں سے نکل کر کے بلکل ٹاپ فلور پر جانا ہوگا اور اس کے بعد بیلڈنگ سے ہمیں جم کرنا ہے کیونکہ جو نیچے کے راستے وہ سارے کے سارے کلوز ڈھو چکے ہیں اور ایک منٹ جلدی سے آؤ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے اپنے کوئی یہاں ایریا چھوڑ کر نکل نا ہوگا تو ٹھیک ہے یہ جو ڈور ہے یہاں سے ہم لوگ سیدھ آگے کی سائیڈ چاہیں گے باقی تیکھ رہو جی کمیونکیشن روم میں ہے اگر ادھر کوئی ڈیٹا ہوا تو چھوڑا سکتے باقی یہ روم نہیں ہے اپنے کو یہاں سے آگی چل لینا چھوڑ چھوڑ یہ ہے نہیں ایک روم تو اوپر ہونا چھوڑ تو ٹھیک ہے وہ سامنے کی سائیڈ ہے دور تو جلدی سے چلتے سیدھ بھاگ کر اس سائیڈ کو چلو اس سائیڈ پر ہم لوگ آ چکے سیدھ بھاہر کے سائیڈ اور اپنے کو یہاں سے سٹیرز چڑھ کر چل سیدھ اوپر کی سائیڈ باقی اپنے نیچے کے راستے سارے سارے کلوز ہو چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے نہیں اس سکتے تو اپنے کو بس سے جم کر نا وہ ایک لاسٹ آپ شن کر کے ہم لوگ نکل جائیں گے باقی آپ دیکھ رہے ہم لوگ بہت زیادہ اچائی پر ہیں اور نیچے کی سائیڈ تو پوری ایف ایف بی بی بلڈنگ میں آپ کے بھائی نے کیا کام کر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ مل کر دھما کئی کر دیا تو چل دی سے جو اپنی گارڈی ہیں وہ کس جگہ پر تھی نیچے کے سائیڈی ہیں تو میں تو بلکل ٹاپ پر ہوں اور اپنے جو گارڈ ہیں یہ بھی پورے فول ریڈی ہیں تو چل پہلے ان کو جمپ مارنے دیتے ہیں اور اس کے ٹھیک ہے guys اب اپنے کو اپنی گارڈی وں تک پہنچ نا ہوگا جو کی نیچے کی سائیڈ کھڑی ہوئی ہیں ایک بار ہم لوگ وہاں تک پہنچ جائیں تو ہم لوگ نے یہاں سیدھا گارڈی میں بیٹھ کر کے نکل جائیں گے لیکن ایک سیک ڈ پولیس کے سائیرن کا سائیڈ آرہا مطلب پولیس سی دکھت ہو سکتی تو ایک کام کرتا ہوں جلدی سے میں پروپ لینڈ کر چکا ہوں لیکن ایک منٹ ہے فون لوگ بھی نا اپنی گارڈی وں کو لے کر کے آ جائیں گے اور آ جاؤ پولیس والو میں نے اب تک جب سے پرشیز کر رہا لیکن اب میں دکھاتا ہوں اس ٹینگ کو ہم لوگ ٹکر مار کر کیا کر سکتا ہوں چھلو گائز اپنے کو جلدی سے آگی کی سائیڈ جانا چی کیونکہ اپنے جو باڈی گارڈ آیا ایک گارڈ لے کر کہ رہا کہ ایک باڈی گارڈ بہت بوری کنڈیشن میں فرس چکا ہے رکھو نا اپنے چاروں گارڈیاں لے کر یہاں سے پورے سیف ہیں ایک لینڈ کرو پیچھے کی سائیڈ آیا اپنے بولیٹ پروف ساتھ میں چل رہے ہیں اور ایک میبیک ہے جو آج ہم نے برینڈ نیو پرچیز کری ہے وہ بھی یہاں پر ہے پھلیس پھلیس والے چار چار بولیٹ پروف ویکلز ادھر کیا کر رہے ہیں اور اس کو بیمبات کی مار دیا رکھو یہ ہیلی کاؤپٹر ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا ایک پار اگر یہ نیچے آجاتا تو اس کو ایسا بجا دیتا نا میں تو رکھو کسٹل اپنے پاس ہے تو ٹھیک ہے اب یہ لوگ پوری فل ٹرائی تو کریں گے اپنے ہاتھ سے جو اپنا بیگ ہے اس کو لکھ کر جانے کی کی ان کو پتا ہے اس کے اندر کے آؤ لیکن ایک ہی میں فائر کر رہا اور یہ جو ہی ہی پورا بلاست ہو اپنے کو ان کو اسکیپ کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے گائز اب چل دی سے ہم لوگ اپنے اپنے ویکل کو ادھر سے بھگاتے ہیں چار ویکل اس س لیکن اس ٹینگ سے ٹکر لگ گیا اس کو پوری پاندے بھائی پاگل ہو رکھے چلو اب چل دی اس کو لے کر کے چانسیز ہیں ہائی ٹیک ویپن ہو سکتے ہیں تو چلو گائز اپنے جو بوڈی گارڈ ہیں یہ اپنے ساتھ ہیں اور ہم لوگ اس سی گریٹ سے ڈیوائیس کو لے کر کے پہنچ چکے ہیں اس لوکیشن پر اب چلدی سے چل کر کے یہ ڈیوائیس کو لوسیا کو دیتے ہے اور اس کو بولتے ہیں چل یار اب اس کو unlock کرتے کیونکہ اس نے چوبی سائنٹسٹ کے پاس بھیجا تھا تو سکسیس جیسے جیسے کمپلیٹ ہوئی چکا تو سن لوسیا یہاں پر کر کے آگیا اور یہ خوش ہو چکی ہے یہ کہہ رہے کہ اب یہ کنٹینر کو کھلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اب تو یہ کھل کر ہی رہے گا تو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ جو پاس کوڈ ہے ایک ٹرائی تو ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اس رہے پر ان کو بھی بتاتا ہوں کہ چل کھہ رہا ہے یہ کھا چل رہے ہے کھنٹینر اوپن ہو رہا ہے کھنٹینر کیسے اوپن ہو رہا ہے میں آج سمان چُرہ کی لے کھا ایک ٹرونک ڈیوائیس چھو بھی اس کو کرنے فائی بھی سے بھائی ہو جائے گا نوز یا ہو جائے گا بلاس نہ ہو جائے بھائی نہیں تو دککت ہو جائے گی اگر بلاس ہوا تو سب لوگ مریں گے باکی دیکھ وہ لگی ہو یا بھائی اوپن ہو جائے تو بڑی آئی آواز تو آرہی بھائی لگ رہا ہے مجھے ہو جائے گا شاید پتہ نہیں گائی اس کے اندر کیا نکلنے والا بس ویپن نکلے مجھا آ جائے گا اور کیا ہو گئے 90% بس دور کھلنے کا انتجا آ رہا اور ایک منٹ اس کے اندر گائی کریٹ ہیں ایک دور اوپن ہو چکا ہے اور لوسی کہ چیک کرتے کہ میں اپنا کام کر دیا اور اب تم لوگ اندر جا سکتے ہو یہ تو دو کریٹ سا اس کے اندر ویپن ہے گیا بھائی مجھے لگ جلدی سے اوپن کرتے ہیں چلو اب چلدی سے نا گائی ہم لوگ ان کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کو دیکھتے ہیں کون سے ٹائپ کے ویپن ہیں اب تو آجائے سامنے دگن آجائے سامنے پیٹر آجائے بھائی کوئی بھی آجائے سب کی گیم بجھا دیں گے اب تیار لگ رہے نا ہم لوگ ہو چکے ہیں پاور فول بھائی اب تو سامنے کوئی کوئی نہیں ٹکنے ویپن ہے ہمارے پاس دیکھ رو گائز یہ جو اپنے کیپٹن کے کر دیکھا لیکن مار نا نہیں چاہی لیکن ٹیسٹنگ چل رہی ہے کوئی پوبلم کی بات نہیں دیکھ رہے دو منٹی لگے بہت خطرناک بہت بہت جیدہ خطرناک بہت جیدہ اور ایک چیز میرے پاس اور ہے یہ دیکھو یہ ایک گریوٹی گن ہے اگر میں اس کو فائر دیکھنے میں چھوٹا ویپن ہے لیکن بہت جیدہ تگڑا ہے باقی کسی گاڑی کو آنے دو 3 2 1 او بھائی بچ گیا یار کریمینل بچ چکا ہے لیکن یہ خطرناک ویپن ہے جیسے ہم لوگ کسی اینیمی کا پیچھا کر رہے اور اچانک سے ہم لوگ اس کے ایسے کر کے مل چکے ہیں اب تو کریٹ کے اندر اور لیکن اب ہمیں نہ جیدہ نہیں چلانے کیونکہ کپٹن یہ ٹھیک نہیں ہے ہم زیادہ زیادہ دبائی ہو جائے جی اوپن میں لکھر چلائیں گے تھوڑا آگے جا کر کے وہ excitement level بڑھ چکا تھا گائز کیونکہ اپنے کو تھکڑے ملے سے لیکن ایک منٹ پیچھے کے سائٹ سے پولیس آ رہی ہے کیا پولیس نہیں پولیس نہیں پولیس نہیں پھر صحیح آرے فائر فائٹر سوالے ہیں چلو کوئی لکھت کی بات ہیں کوئی کام کرنے دو باقی ٹھیک ہے گائز اپنے ہاتھ میں لگ چکے ہیں خطرناک سے ویپن اور اب تو نا کوئی بھی نہیں ہرا سکتا چاہے انکیتی کیوں نہ ہو اگ انکیت سے میرے کو یاد آیا ایک منٹ سائٹ میں کوئی طرح سے ضروری بات کرنی ہے مجھے یہ بتانا ہے جب لوسیا کو لے کر آیا تھا اور میں یہاں پہ نہیں تھا نا تو میں گیا تھے وائ سیٹی تو وائ سیٹی کیا چلا گیا بین بتائے یار میں نہ سوچ رہا تھے انکیت کو کریٹ کے بارے پر پر شاید وہ کر پر 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 سکتا شاید مجھے لگا کہ شاید اس کو پاس کو پر پر اور میں انکیت کے پاس گیا میں نے اس help مانگی اس نے منہ کر دیا ہماری help کر لگے منہ کر دیا اس میں بھول رہا کہ نہ مجھے تمہاری help کر نہیں اور وہ ہمیں چھوڑے گا بھی نہیں بچہ کر لے گا آرمی بنا رہا رہا اپنی خود کی گانگ تیار کر رہے بھائی سیٹی میں بنانے دے چاہے سو بندے ہو چاہے اس پہ دوسو بندے ہو گنز کس پہ ہمارے پاس ہی اور ایک ویپن تو گائز میں آپ کو دکھانے ہی بھول گیا ہوں لیکن ایک یار چلا کر کے دیکھنے دے میرکو یہ کچھ جیزا تکڑا ویپن ہے مان کے چلو جیسے کوئی سامنے کی سائیڈ جا رہا ہم لوگ اس کو trace کر سکتے جب شوٹ کریں یہ آٹومیٹک اس کو جا کر کر دے چاہے وہ بندہ لیفت رائٹ کٹی کیوں بہت اب نہیں جیت سکتا وہ میں بتا رہا ہوں چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی رہے اب نہیں وہ اکیلا نہیں پھر کس کے ساتھ ہے وہ بھائی وہ پوری گینگ بنا رہا ہے مافیا جو اس کے ساتھ مافیا جیسن تو نہیں ہے مجھے پتا نہیں کہ جیسن ہے کون پر بھائی جو بھی ہے انکیت بول رہا کہ وہ خود کی آرمی تیار کر رہا ہے اور بھائی ہم اس سے دور ہی رہے تو زیادہ بڑیا رہے اچھا وارننگ دے رہا ہے بھائی وارننگ دے رہا ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے گئے تو چھوڑے گا نہیں چور سا میرے مینشن میں گھوز کر روبری رہی تھی وارننگ دے رہا مطلب کوئی دکھت نہیں اگر تیری بات بھی ہوتی ہے اس کو کہ دے آ کر میانگ سے پنگالے لے بتا دے گا کیا ہے خوز میں نے اسے بول دیا ہے کہ تو اس کو دیا ہے کہ ہمیں جوئن ہو جا کون نہیں چل اور ویسے لوس سانٹوز میں خطرہ ابھی ہمارا پیچھا کرتے کرتے آرہا دیکھا جائے گا تو چلو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھ لگی تو ویڈیو جلدیو جلدیو کردو اگر پاور اپنے پاس ہے اور اپنے پاس اپنا پریسیڈنٹ بی بی گیمنگ ہے اس کا کیپٹین ہے اپنے خطرناک سی فرینڈز ہیں دو پینتھر ہے اور اپنا جو مین چیز اپنے باڈی گارڈ اور اپنے جو لاس اینڈ اوز کا ملو بھی منشن ہے اس کے اوپر بولٹ پروف جو بھی ایر ڈیفنس لگا ہے پورا گھر بولٹ پروف ہے تو کوئی بھی دکت نہیں آنے والی تو جلدی سے سپیم کر دو اوپی اور لائک کر دو تو ملتے ہیں بہت ایل اگلی ویڈیو میں اور جو اگلی اپیسوڈ ہے وہ یا تو آپ کو بی بی گیمنگ چینل پر ملے گا یا تو انکیت پلیس کے چینل پر ملے گا تو جاؤ جلدی سبسکرائب کرو ان کو بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے گائز لف یو آل ملتے ہیں